موسیقی جے جوڈ بیہیوئر ان سٹوڈنٹس لائف ایک شاگرد کی زندگی میں جوڈ بیہیوئر کی کیا امپورٹنس ہے اور ایک شاگرد اپنے اچھے اخلاق سے اپنے اچھے ایٹیٹیوٹ سے اور خود کو اچھے طریقے سے کیری کر کے کس طرح اکیڈمک لائف میں فلرش کر سکتا ہے اور کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے اور پروسپیریٹی کی طرف جا سکتا ہے بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اکیڈمیکلی اور ٹیلنٹیڈ بھی ہوتے ہیں سکلفل بھی ہوتے ہیں اور اپنے اچھے مارکس بھی لے رہے ہوتے ہیں اور اپنے اچھے ان کو نتائج آؤٹکمز اور ریزرلٹس بھی ان کو مل رہے ہوتے ہیں بٹ سم ٹائمز وہ اچھے ایٹیٹیوٹ میں لے کر رہے ہوتے ہیں ان کا اچھا ایٹیٹیوٹ نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ اپنے جو اس آدھوں پہ اچھا ایمپیکٹ نہیں ڈال پا رہے ہوتے ہیں اور ان کا اکیڈمیک جو تمام جو ان کے کریڈنشلز ہوتے ہیں جو بھی ان کی اچھیبمنٹس ہوتی ہیں جو بھی ان کی کامیابیاں ہوتی ہیں وہ اس برے اخلاق کی وجہ سے وہ کبھی بھی کاؤنٹ نہیں ہو پاتی اور وہ دب جاتی ہیں اور اس طرح ایسے بہت سے بھی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ایوریج ہوتے ہیں پڑھنے میں بھی اچھے نہیں ہوتے اور وہ اچھے طریقے سے اپنی اکیڈمیک لائف کو بھی مینٹین بیچارے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی انیبلیٹی ہوتی ہے یا وہ چیزوں کو دیڑ سے کیری کرتے ہیں یا ویک ہوتے ہیں کسی طرح پر وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ ہمیشہ استادوں کا دل جیتے ہیں اور ان کے لیے مختلف ذرائے اور مختلف راستے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹیچرز ہمیشہ ان کو ایک اچھی نظر سے اور ایک اچھے ایزا کلوز سٹوڈنٹ ان کو کنسیڈر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سٹوڈنٹ جو اچھا پڑتا بھی ہو اچھے نمبرز بھی راتے ہیں اچھے مارکز بھی راتے ہیں پر اگر اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا بیہیویر اور اس کا خود کو کیری کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہوگا تو یقیناً جو ہے استاد ہمیشہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ خود رسپیکٹیبل ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو شاگرد ہیں وہ بھی اس کی رسپیکٹ کریں اور خود کی بھی سیلف اسٹیم کا خیال کریں اپنے استاد کی بھی رکھیں پر انفورچنٹلی آج کل سٹوڈنٹس کافی کافی جگہوں پہ انفورچنٹلی مس کر جاتے ہیں کہ ان کو کہاں پہ خود کو کس طرح کیری کرنا تھا جس کی وجہ سے ان کا اپنے استادوں پہ برا اثر پڑتا ہے اور پھر وہ استادوں کی چاہتے ہوئے بھی گوڈ بکس میں نہیں رہ پاتے تو اس سیچویشن میں آپ کو انسان کا اچھا اخلاق اسٹوڈنٹس کو اسٹوڈنٹس کا اچھا اخلاق استادوں پہ اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے اور وہی ان کے لیے کامیابی کی سیڑھی بنتا ہے تو تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنا ایک اچھا اخلاق مینٹین کریں اور اپنے اچھے گوڈ بیہیویر سے اور اپنے اچھے پوزیٹیو بیہیویر سے جو ہے اپنا اچھا امپیکٹ ڈالنے اپنے استادوں پر تاکہ اگر ان میں کوئی کمیابی ہیں تو وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ جو ہے اوورکم ہو جائیں یا کمپنسیٹ ہو جائیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر چیز کو کہنے کے ہر چیز کو کرنے کے اور ہر چیز کو مینج کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں جب الگ الگ طریقے ہیں تو اس سیگمنٹ میں یہی جو مورل آف دی سٹوری یہی ہے کہ سٹوڈنٹس کو اپنے اکیڈمک کیریئر کے ساتھ ساتھ اپنے اکیڈمک کریڈنشلز کے ساتھ ساتھ اپنا اچھا اخلاق بھی مینٹین کرنا چاہیے اور جب وہ اپنا اچھا اخلاق اور اپنے گوڈ بیہیویر کو بہتر اور مضبط میں رکھیں گے مینٹین کریں گے اور اپنی اکیڈمک لائف کو اس طرح چلانے کی کوشش کریں گے تو یقینہ وہ گوڈ ویشس بھی جیتیں گے اپنے ٹیچرز کی اور وہ ہمیشہ کامیابی کی طرف ہمیشہ کامسن رہتے رہیں گے